صبحوں سے اب تک بہت سارے لوگوں کی فرمائش کہ یہ جو ہمارے بارہ جوان پولیس کے رحیم یار خان میں شہید ہوئے ہیں ڈاکوں کے ہاتھ ہوں اس موضوع پر میں بات کروں کیا بات کروں میں اس موضوع پر ہر آنکھ نم ہے بندہ دھاڑیں مار کے رونا چاہتا ہے ہوتا نا میں کسی عدے پر بات کیا کرتا یہ جتنے ڈالے ہیں نا پولیس کے ان ساروں کو اکٹھا کرتا پٹرول ڈالتا اور آگ لگا دیتا اور یہ جتنا اصلہ ان کے پاس ہے جتنی بندوکیں ہیں ان کو بھی آگ لگا دیتا دشمن سامنے ہو جان پر بنی ہو اور گولی نہ چلے آپ کی بندوک پر لانت ہے دشمن سامنے ہو آپ بھاگ جانا چاہتے ہوں اور آپ کے پاس فور ویل گاڑی نہ ہو لاکھ لانت ہے پھر ایسی زندگی پر آپ نے کیا کیا ہے ساری زندگی یہ سسٹم نہیں چیئے جو سکتا نہتے مارے گئے ہیں ہمارے نوجوان ہیلپ مانگئے ہیں انہوں نے ہیلپ نہیں پہنچی اس کا کیا مطلب ہے کسی نے کوئی ایکشن لیا اس موضوع پر کسی نے کوئی بات کی میں بات کروں گا تو آگ لگ جائے گی مجھے چاہیے میں اپنا مو بند رکھوں اتنا کافی ہے اور دوسرا جو ہے یہ چھوڑ مچایا ہوا ہے ڈاکو 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 پاکستان کے ہر میکمے میں ڈاکو ہے وابڈا میں دیکھ لیں آپ زراعت میں دیکھ لیں آپ چلے جائیں تھانے کے اندر پرچہ کٹوانے کے لیے آپ کو نظر آ جائیں گے بہت سارے شور مچائیں گے پھر بھی رکڑے جائیں گے بے گناہ ہیں پھر بھی آپ کے لیے ترپریڈ ہو جانی ہے سسٹم سارا خراب ہے ڈاکو ایسے نہیں پیدا ہو جاتے کسی کی بین اٹھا لی گئی ہے وہ ڈاکو بن گئی ہے کسی کی ماں کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے وہ ڈاکو بن گئی ہے کسی کے اوپر جھوٹا پرچہ درد کروایا گیا ہے اس کی پوری جداد مک گئی ہے وہ ڈاکو بن گئی ہے ڈاکو بنتا کیوں ہے انصاف جب نہیں ملتا سیدھے ہاتھوں نہیں ملتا نا پھر لوگ بندوق اٹھا لیتے ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے گولی سے نہیں کرنی چاہیے بات ہم کلام ہو کر بات کرنی چاہیے ان لوگوں کو جینے کا موقع دینا چاہیے وہ ڈاکو کیوں بنے ہیں کسی نے پوچھا ہے ان سے سنیے بیٹھ کر جب تک نہیں سنیں گے تب تک نہیں ست رہیں گے لوگ